روایی نہیں کر پائے گی وزیر قانون سندھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صبحی اداروں کے نیب میں چلنے والے تمام کیسز عارضی طور پر اینٹی کرپشن عدالتوں میں منتقل ہوں گے زیاہ الحسن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ صبحی احتصاب ایجنسی کا قانون نافذ ہونے کے بعد وہ تمام کیسز احتصاب عدالتوں کو منتقل کیے جائیں گے شرجی المیمن کے کیسز کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا وزیر قانون کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کے کیس کا فیصلہ وزیرا سندھ نہیں کر سکتے اور شرجیل مہمن کے کیس کے حوالے سے انہوں نے مزید بات کرنے سے کہا کہ قانون کے مطابق یہ کیس چلے گا اور گورنر نے نیچی پار کمپنیز کو سبسیڈی دینے سے متعلق بل پر بھی دستخط نہیں کیے ہیں پار کمپنیز کا بل بھی ایکٹ بن چکا ہے اور ان کا کیا کہنا تھا آئیے سن لیتے ہیں آج ہم نے نیب ریپیل آرڈیننس 2017 حافظ کر دیا ہے اس سن میں گورنر صاحب نے اس کی اس سن تو نہیں دی لیکن جو آرٹیکل 113 ہے اس کے مطابق اگر دس دن میں گورنر صاحب اس سن نہیں دیتے ہیں کسی پل کی سیکنڈ ٹائم تو وہ آٹومیٹیکلی ایکٹ بن جاتا ہے اور آج ہم نے یہ جاری کر کے جو بھی سن میں ادارے ہیں جو سن گورنمنٹ کے ماتحب ہیں ان میں نیشنل اکاؤنٹیویٹی بیورو جو جہے وہ مدافلت نہیں کر سکے گی اس ایکٹ کے تحبے تیب عدالتوں میں جو کیسے وخاق سے متعلق عزامات ہیں کہ اس میں کوئی خطورت ہے وفاقی اداروں کے حوالے سے انکوائری چل رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناجائزی کی گئی ہے ان قانونوں کو بنانے کے حوالے سے جس نے بھی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز ہے اگر شرجیل صاحب کا کیس نیپ کے کوٹوں میں چلے گا تو وہ قانون کے مطابق وہاں چلنا چاہیے اگر قانون کے مطابق اگر سندھ اکاؤنٹیویٹی کوٹس میں چلنا ہے ان کا کیس ہو وہاں چلے گا سی ایم صاحب کو دیکھتے نہیں ہے وزیرے قانون پیڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نیب آج کے بعد وفاقی اداروں کے علاوہ سندھ کے صوبہ ادارے میں کارروائی نہیں کر پائے گا موسیقی